دوستو آج میں آپ کو محبت کو پانے کا بہتی مجرب عمل بتانے والا ہوں اس عمل سے آپ ایک دن کے اندر اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا صرف پاک صاف حالات میں بیٹھنا ہوگا یعنی نہ ہا دھوکری آپ لوگ کو اس عمل کو کرنا ہوگا کسی غلط کام کے لیے اس عمل کا استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی اس عمل کا استعمال کرنا ہے اگر آپ کا جائز مقصد ہے سچی محبت ہے توہی آپ لوگ اس عمل کا استعمال کریں آپ چاہتے ہیں آپ کا پیار آپ کے پاس باپس آجائے وہ کسی کی باتوں میں آ کر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے یا اس کے دل میں سے آپ کے لیے پیار ختم ہو گیا اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہے اس نے آپ سے بات کرنے کے سارے ذریعے بند کر دیئے جس بھی ذریعے سے وہ آپ سے ملتا تھا یا آپ سے فون بغیرہ پر بات کرتا تھا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہم سے شادی کر لے یا شادی کرنے کے لیے بھی منع کرتا ہے تو عمل جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس عمل کو آپ لوگ بہت دھیان سے سنیں اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھیں اس عمل کو آپ آج رات کر لیں یا کل رات کر لیں آج رات اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی لیٹ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت ہی پاوری عمل ہے اگر آپ نے ایک بار اس عمل کو کر لیا تو آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو پڑھنا کیا ہوگا کتنی بار پڑھنا ہوگا میں سب کچھ آپ کو بتاتا چلوں گا آپ پوری ویڈیو کو دیکھتے رہیں آپ کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سے کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کھرید کر لانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک شبد میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا بس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے وہیں پر آپ لوگ جو گلتی کر دیتے ہیں بہت سے لوگ تو وہیں زیادہ تھا لوگ گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں تو میں آپ کو سب کچھ بتاؤں ہوں اچھی طریقے سے آپ اس سے ضرور کامیاب ہوں گے اس میں ضرور آپ جس بھی لوگوں نے اس عمل کو اچھی طریقے سے کیا انہوں نے اس عمل سے اچھی کامیابی حاصل کی اور جنہوں نے غلط کر دیا تو ان کو کامیابی نہیں ملی ہے تو آپ ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ پریشان ہیں تو ہی آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے دیکھیں اور آپ کہیں مزاق کے طور پر اس عمل کو لے رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو نہ دیکھیں آپ کا کام نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے آپ جانے کہ آپ سچے پریشان ہیں آپ سچے دل سے محبت کو پانا چاہتے ہیں آپ سچے دل سے اس کو کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی تو میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو کون سا شبد پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ اس کا وقت سن لیجئے کہ آپ کو اس کو رات کے وقت پڑھنا ہوگا یعنی رات کو سونے سے پہلے ہی پڑھنا ہوگا دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو آپ لوگ کو نہیں کرنا رات کو ہی کرنا ہوگا اور کسی بھی دن سے اس عمل کو آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے پیر سے کر لیں منگل سے کر لیں بدھ جمعہ رات سے کر لیں یا جمعہ سے کر لیں جس دن سے آپ لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس دن آپ اس کو کر لیں لیکن رات کے وقت ہی کریں یعنی رات کو سونے سے پہلے ہی اس عمل کو کریں اب آپ کتنے بجے سوتے ہیں نو بجے سوتے ہیں دس بجے سوتے ہیں گیارہ بجے سوتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جتنے بجے آپ لوگ سوتے ہیں اس سے پہلے اس عمل کو آپ لوگ کریں تو آپ کو پڑھنا کیا ہوگا میں آپ کو ہندی میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک شبد پڑھنا ہوگا یا واسی تو یا واسی تو آپ کو پڑھنا ہوگا آپ کو اس کو پڑھنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ سن لیں اس کو آپ کو دو سو بار پڑھنا ہے صرف صرف دو سو بار پڑھنا ہے بہت آسان سا عمل ہے یہ ٹھیک ہے یا واسی تو یا واسی تو یا واسی تو یا واسی تو اس طریقے سے آپ کو اس کو پڑھنا ہوگا کس طریقے سے آپ نے ہاتھ پر کاؤنٹ کر لیں کسی بھی چیز پر آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس طریقے پڑھنا ہوگا یا واسی تو یا واسیتو یا واسیتو اگر آپ بلند آواز سے پڑھنا چاہتے ہیں یعنی اگر آواز نکال کر پڑھنا چاہتے ہیں آواز نکال کر پڑھنے اور من ہی من میں پڑھنا چاہتے ہیں تو من ہی من میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ کو دیکھئے اب آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ لوگ کو اپنی محبت کا تصور اپنے دل میں رکھنے لائیں اس کے بعد آپ کی سکرین پر ایک درودے پاک دکھائی جاری ہے اس درودے پاک کو آپ کو سب سے پہلے تین مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ درودے پاک کو پڑھنے شروع میں تین مرتبہ شروع میں درودے پاک کو پڑھنے جو آپ کی سکرین پر دکھا جاری ہے پھر یا واسیتو یا واسیتو یا واسیتو اس طریقے سے اس کو دو سو بار پڑھنے پورا دو سو بار سے کم نہیں پڑھنا ہے پورا مکمل دو سو بار پڑھنا یا واسیتو کو اس کے بعد جب آپ اس کو پورا پڑھ لیں گے دو سو بار اس کے بعد کو آخر میں آپ کو پھر سے تین بار درود پاک پڑھنی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی دھیان سے سن لیں تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں پھر یا واسیتو کو دو سو بار پڑھیں پھر آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دیں وہی جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی صرف اتنا عمل کرنے کے بعد آپ کو ایک کرنا اپنے محبوب کا نام لینا یعنی اُس شخص کا نام لینا جس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کا نام لینے کے بعد آپ لوگ کیا کریں اپنے سینے پر تین بار فوق مال لیں ایک بار نام لیں تین بار فوق مال لیں صرف اتنا ہی عمل آپ لوگو کرنا ہے اور دھیان رکھیں کہ اس عمل کو کرتے وقت محبت کا تصور اپنے دل میں رکھے یہی پر لوگ گلتی کر دیتے ہیں تصور رکھ کے بالکل نہیں کرتے ہیں اور سچے پکے مند سے اس عمل کو کریں آپ کو اس میں ضرور کامیاب ملے گی تو اگر آپ لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن دوائیں اس کے بعد ہماری طرف سے فل اجازت ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ اپن انام کمنٹ باکس میں دے دیں تاکہ ہم آپ لوگ کا نام دیکھ کر آپ کے لئے دعا کر سکیں آپ کو جل سے جل اس میں کامیاب بھی مل سکیں تو پیارے دوستو اس عمل کو نہا دو کر پاکسا حالت میں کریں اور سچے دل سے کریں پورے یقین کے ساتھ تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک کوئی نئے ویڈیو